شان شاہی حلیم مکس کے ساتھ مزیدار سی حلیم بنانے کے لیے میں نے دال کے پیکٹ کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا آدھے گھنٹے بعد اسے بوائل کرنے کے لیے رکھا اوپر جو جھا گئے اسے ریموف کرنے کے بعد دارشینی تیز پتہ اور حلدی پاورر ایڈ کر کے اس سلو فلیم کے اوپر تین سے چار گھنٹے کے لیے بوائل کر لیا الہیدہ پین میں تیل گرم کرنے کے بعد بونلس بیف ایٹ کیا اچھی طرح بھنائی کر کے تازہ کٹا لہسے ندرک ایٹ کیا بھنائی کرنے کے بعد شان حلیم مسالہ ایٹ کیا اس کی بھی اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے بعد اس میں اتنا پانی ایٹ کرنا ہے کہ گوشت بہت اچھی طرح سے گل جائے کور کر کے سلو فلیم کے اوپر اسے کک کر لیں جب دالیں گل جائیں تب آپ اس میں سے کھڑا مسالہ الہیدہ کر لیجئے اور اس کے اندر گوشت میں جتنی بھی ایکسٹرا گریوی موجود ہے وہ ایٹ کر دیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہینڈ گلینڈر سے میں نے اسے پیس لیا ہے بوٹیوں کو پہلے کوٹنے کے بعد میں نے اسے دال اور رناش کے مکسچر میں ایٹ کیا اور اسے مستقل سلو فلیم کے اوپر آدھے گھنٹے کے لیے میں نے گھوٹا لگایا ہے الہیدہ پین میں گھی گرم کیا پیاس کو لال کیا ہے کچھ پیاس گارنشنگ کے لیے الہیدہ کرنے کے بعد باقی گھی اور پیاس کا تڑکہ لگا دیا مزیدار سے رشدار حلیم کو گارنشنگ کے ساتھ انجوئے کریں